پان ذل اللہ نعمدوہووووووووووووو و نشتھینوہووووووووووووووووووووووووووووووووووو و نشتغفروں وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ آمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلُهُ فَلَا هَذِي عَلَامٍ وَنَشْحَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ وَهْدَهُ لَا شَرِكَ لَا وَنَشْحَدُ أَنَّا مُحَمَّدًا عبدُهُ وَرَسُولُهُ عبدُهُ وَرَسُولُهُ عَمَّا بَعْدُ فَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَى عَنْكُمُ الرِّجْسَى أَهَلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا آمَنْكُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا محبت نہ مل کے سارے پڑھ لو صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ لِكَ وَسَحَابِكَ يَا سَيَّدِي يَا خَدَمَ النَّبِي شَاءَسْتُ حُسَيْن شَاءَسْتُ حُسَيْن شَاءَسْتُ حُسَيْن شَاءَسْتُ حُسَيْن بَادشاہ شَاءَسْتُ حُسَيْن شَاءَسْتُ حُسَيْن بَادشاہ شَاءَسْتُ حُسَيْن شَاءَسْتُ حُسَيْن شَاءَسْتُ حُسَيْن شَاءَسْتُ حُسَيْن شَاءَسْتُ حُسَيْن Allah سلام obst ded 텐 استُ حُسَيْن تینِ پناہ اشت حسین سرداد نہ داد وایا کہا حسین دری عظمت و قربان جائیے علی اکبر داد عمر داد عثمان داد ابو بکر داد قاسم داد سوچ دے ہوگے ابو بکر عمر عثمان کی دانائیں مولا مرتضیٰ دے اٹھاراں بیٹے نے ابو بکر عمر عثمان صحابہ دے نامہ دے نا رکھے گے مولا مرتضیٰ نے دسیئے میں نو صحابہ نل کی نا پیارے اپنے پترہ دے نا صحابہ دے نا دے رکھے نے ابو بکر بین علی عمر بین علی عثمان بین علی ایک سنیئے جرہ نبی دیوی ساری اولاد مندہ ہے علی دیوی ساری اولاد مندہ لائے ابو بکر داد عمر داد عثمان داد علی اکسگر داد علی اکبر داد قاسم داد آن و محمد داد سر داد لداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لائلہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین حمد و سنات اباد درود امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیہ محمد مصطفیہ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و صحابہ و بارکہ و سلمہ دی ذات مبارکت ارز کرنے تو بعد عجدہ عظیم الشان سلانہ پرغرام شہدہ کربلا امام علی مقام راقب دوش مصطفیہ نواس رسول جگرگوش بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی نو آپ دی یاد اندر انعقاد بذیر الحمدللہ کثیر اجتماع پھر برادر مکرم خطیب علیہ السلام ہر دل عزیز شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت جان شین عظر حضرت قبلہ ساب زیادہ پیر محمد حفیظ عظر صاحب زیدہ شرف آبدہ حکم اور آبدہ حکم ہی میرے واسطے سند باقی اے انہ دی موج اور انہ دا انداز کہ شرائط ہونا پہلے انہوں دست دیتی کہ میرے واسطے شرائط دنال دگری رہے میرے واسطے بھی فخر تیار دے کوئی شرط نہیں تسی اچھی بولنے سبحان اللہ اے میرے تیوے اور اے تھے آکے خوشی اس واسطے اندھی کہ آستانہ مرکز ہو جنہ سنو پکڑ کے تے چلنا سی خوایا ہے الحمدللہ سامنے میرے استازی گرامی مدرس تشریف فرمانے اللہ انہ مزار پرانوار دے علماء تشریف فرمانے اور مہمانہ نے گرامی دور دراز دوں حضرت مریدین بھی آئے نے حلقہ حباب اور الحمدلللہ بڑی رونکے اور اس سلانہ پرگرام کسی اجتماع میں بغیر کسی لمی چوری تنبید دے میں عرض کرنا جو قبلہ دا حکم اس دے مطابق عرض کرانگا تسی حضرت حجو فرماؤ اللہ میں حق کہنے دی اس میں سب عمل دی توفیق عطا فرمائے قرآن مقصد اندر خالق کائنات نے فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِرَ اللہ یہی چاہتا ہے اللہ کا یہی ارادہ ہے اے نبی کے گھر والو اہل بیت رسول اللہ نے تمہیں ہر نپاکی سے پاک کر دیا ہے اس طرح پاک یہ ہے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے حضور کے والدین بھی پاک ہے نبی کی ازواج بھی پاک ہے نبی کی اولاد بھی پاک ہے نبی کے اصحاب بھی پاک ہیں بلکہ جس جس کا تعلق میرے آقا کے ساتھ ہو گیا رب نے فرمایا وَيُزَق محبوب جدہ بھی تیرے نل تعلق ہو جائے گا تیری وجہ نل میں انہوں بھی پاک کر دیا گا اہل بیعت رسول اے پاک نے اے نفوس قدسیہ نے جنہ دے بارے سید نبی صلی اللہ سلم نے فرمایا اے میرے غلام اپنی اولاد نو کم تین چیزاں لازم سکھایا جے پہلی چیز نبی دی محبت کیونکہ جے سرکار دی محبت میں کوئی عمل قابل قبول نہیں نہ نماز قبول نہ حج قبول نہ روزہ قبول نہ زکاد قبول کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں لَا يُمِنُ اَحَدُكُم حَتَّى اَقُونَ مَحَبَّ إِلَيْهِ مِمْ وَالِدِهِ وَوَالَدِهِ وَنَّاسِ اجمائن اُنی دیر تا کوئی مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین رشتہ دار بلکہ پوری دنیا نہ لزیادہ زہرہ دے بابا نال پیار محبت نہ کرے وہ ایمان والا نہیں پہلے نبی دی محبت الحمدللہ اہل سنت وَجَمَاد اوہ مذہب عقیدہ اے جنہوں ساری قینات نال زیادہ اگر محبت دے زہرہ دے بابین المحبت سبان اللہ دیواز اے سارے بولو سبحان اللہ اوہ جنہیں بارسین جو بیٹھے توسی بھی گجوز بولو سبحان اللہ حسین دا ذکر اس آقا دا ذکر کہ جس حسین نے نیزے دی نوکتیں ان کے ایک وری بابا دے بلند بولو سبحان اللہ پہلے فرمایا نبی دی محبت دوسرا فرمایا میری اہل بیعت دی محبت میری اہل بیعت دی محبت اپنی اولاد نو سخھاؤ جدہ وہ بولنے سمجھدار ہو جائے فرمایا میری محبت میری اہل بیعت دی محبت اپنی اولاد نو سخھاؤ اور دیسرا فرمایا قرآن دی محبت یعنی قرآن پاک نو اچھے طریقے نال پڑھنا اپنی اولاد نو لازمان سکھاؤ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نبی دی محبت اہلِ بیت دی محبت قرآن دی محبت لیکن جنہاں دا ذکرے وہ نبی پاک دی اہلِ بیت نے اہلِ بیت رسول نے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں نو چادر دے کے فرمایا اللہم ہاولائی اہل و بیتی یا اللہ میری اہلِ بیت نے میں انہاں پیار کرے یا اللہ تو ہی اہلِ بیت رسول عابدیاں بیٹیاں پاک عابد بیٹے پاک نواز پاک میرے آلہ حضرت امام سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمد اللہ علیہ فرمایا کتا کتا نان لمیں گا اے تھے جدہ تلق میرے آقا نہ لو گیا وہ بھی پاک ہے تے اے تو نفوسِ قدسیہ نے جنہاں تا تلق مصطفیٰ دینہ لے عالیٰ حضرت امام سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمد اللہ علیہ فرمایا نے انج کیوں نہیں کہندہ تیری نسلیں پاک میں ہیں بچہ بچہ تیری نسلیں پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا ہے تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا ہے با وادے پلند کیا لو تو ہے این نور تیرا سب گرانہ نور کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دینہ رہے تاجدار نے فرمایا ممہ تعالیٰ حبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا مومینہ جنہ میری اہلے پیدنل پیار کرے گا این آم کی ملے گا فرمایا دنیا تو جائے گا دے ایمان لے کے جائے گا ممہ تعالیٰ حبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا شہید ہو جرا میرے نبی دی اہلے پیدنل پیار کرے گا امام الانبیاء نے فرمایا مدینہ دے تاجدار نے فرمایا دنیا تو شہادتی موت جائے گا ممہ تعالیٰ حبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا کافی رہو جرا نبی دی اہلے پیار کرے گا فرمایا جرا نبی دی اہلے پیار کرے گا لوگوں عظمت آلے نبی بابا دے بلند کہلو حسینی بیٹھے ہو ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا حسینی بابا دے بلند ہاتھ بلند کر کے کہلو عظمت آلے نبی بھولنا جانا لوگوں عظمت آلے نبی بھولنا جانا لوگوں دیکھنا دیکھنا غیر کی باتوں مینا یا نبی بھولنا جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں مینا یا نبی بھولنا جانا لوگوں کی گینائے میں گدائے جرے زہرہ میں گدائے جرے زہرہ جدو بندہ دنیا تو جائے گا چار پائی جا رہے یہ مسلمان بھائیوں جنادہ جا رہے پچھن مالا پچھدائے اے کون نے اے نیاکیا فلان سیڑ صاحب نے فلان چودری صاحب نے اے کون نے اے نہیں اکھنا بلکہ اکھنا ہے یہ گدائے در زہرہ یہ گدائے در زہرہ میں گدائے در زہرہ ہوں پتانا لوگوں میں گدائے ایک بری فضا گونجے میں گدائے در زہرہ یا اللہ جرے اچھی پڑھ دینے انہوں مدینہ بھی بکھاؤ مکہ بھی بکھاؤ جرہ اچھی پڑھ دینے ہر بیماری دور کر دے امام فاقدہ ذکرے میں گدائے در زہرہ ہوں پتانا لوگوں عزمت عزمت بھولنا جانا بھولنا جانا عزمت آل نبی بھولنا مدینہ 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 سبرا مدینہ دل نے لگ دا یار محمد ہن جائے کیڑے پاں سے مدینہ ایڈیوچ سبان اللہ کے ساتھ استاد بھی راضی ہو جائے اس پروگرام تھی بنیاد استاد اکرامی نے رکھی ہے اور رب قابد قسمیں اور رونکام بہارہ آج پہ یہاں نظر آ رہی ہیں اور دیکھو آج پتا چل رہی ہے انہاں دا فضان قبر بیٹھ بھی جا کے تے باہر نظر آ رہی ہے کہ انہاں دے جانشی انہاں دے نقش قدم تے چل کے آج بھی امام پاک دا سکر کر کے دا سرینے لوگوں ساڑی عزت عزمت جڑی کے امام دی غلامی بیچے پھر بولو سبحان اللہ امام دی غلامی بھی ساڑی عزت عزمت جو مسائب عزمت نے کہا میں ہوئی کیونکہ تھوڑا جہاں تمہیدن میں عرض کر رہاں اللہ مرانخت نمی صاحب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہلِ بہت آج جیسی جائیے نا عمرہ شیف کرانت ریاض الجنہ جا کے تھوڑا دیر بھی بینا نصیب ہو جائے نا جیسی آنے ہیں بڑے مقدرہ والے ہیں جو ریاض الجنہ جیدے بھرے حضور نے فرمایا ماں بینا بیتی و ممبری روزہ تم میں ریاض الجنہ میرے ممبر تو لے کے روزہ مبارکہ تک اے جنہ تا ٹکر ہے جنہ تا ٹکر ہے جنہ تا ٹکر ہے جنہ تا ٹکر ہے میں کہا جیرا ریاض الجنہ جو بے جائے اوہ نصیبہ والے ہیں جیرا حضور دے وچوں ہوئے اوہ دے مقدرہ دا کون اندازہ لاسکت ہے جیرا مدینہ دے تاجدار دے وچوں ہوئے جیدے بارے میرے آقا فرمایا حسین و منی و آنا من الحسین حسین میرے وچوں ہوئے اور میں حسین وچوں ہاں ان الحسانہ والحسینہ سیدہ شباب اہل الجنہ میرے نبی فرمایا لوگو میرا حسن دے حسین جندی جمانہ دے سردار نے بولنے ہو دے تھنڈ پہ گئی ہے ایک بری پھر بولو سبحان اللہ حسین نہیں بیٹھے ہو دیکھونا حضرت یہ تربیہ تے بڑے بڑے مجمع چاہیدانان اوکی یہ بولو 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 اندھر نے تیادے تے بڑا ہی تباہ رہے تُساں بولی جاؤ تے ماشاء اللہ تُسی تے حضرت تے تربیہ تے یافت داؤ اور الحمدللہ صرف ساٹھے حضرت پاکستان نے جمع استاذی اگرامی پوری دنیا تے عشق مصطفیٰ تے ڈنکے بجاندے صلح اوکی بلا صاحب صاحب بھی پوری دنیا تے اسلام و عظمت اور تخت میں نبوت تے ڈنکے بجاندے اللہ اینا دی سیت و عمر تے اندر اور برطان دا فرمائے سبحان اللہ بولو حسین میرائے میدنال پیار کرنا چار چیزاں بندے نو بڑییں ہی پیاری ہیں چار چیزاں پہلا وطن جتے بندہ پیدا ہوئے بندہ شہر آجے کوٹھیاں مل جانے بنگلے لیکن بندے نو پینڈ نہیں پولتا جتے بندہ پیدا ہوئے یا جتے بچپا نے اوہ بندہ نہیں پولتا پھر اس تو بات دوسری چیزے اولاد اولاد بندے نو بڑی پیاری ہے مال بڑا پیار ہے اور سب تو جنی پیاری چیزے اوہ ہے جان سب تو پیاری چیز جان ہے میرے امام نے وطن بھی چھڑیا میرے امام نے مال بھی قربان کیتا میرے امام نے اولاد بھی قربان کیتی میرے آقا نے جاندہ نظرانہ بھی پیش کیتا اس دی عملی تفسیر اگر دیکھو گے تھے حسین جو نظر آئے گی امام پاک جو نظر آئے گی زہرہ دلال جو نظر آئے گی کہ جنہ وطن بھی قربان کیتا جنہ اولاد بھی قربان کیتی جنہ مال بھی قربان کیتا اور جنہ اپنی جاندہ نظرانہ بھی پیش کیتا اللہ کے یزید نے کیا ایسی حسین مدینہ پاک تو وڈہ دربار کوئی نہیں تیادے تو وڈہ سجادہ نشین کوئی نہیں بیٹھو تویز تاکہ کرو اللہ اللہ کرو تیانو اور کوئی پوچھدہ نہیں میں نو نہ چھیڑو امام نے فرمایا تے نو پتہ نہیں میرا بابا شیرِ خدا ہے میرا بابا علی مرتضی ہے شیرِ خدا ہے میرے بابا نے ایسی تربیت نہیں فرمائی فرمایا سن پیرو نکلا کر رسمِ شپیری ہم نے اپنے استاذیِ غرمی کو دیکھا ہے نموسِ رسالت کا مسئلہ ہو تو سڑکوں پہ نکل کر یہ بتا دے تھے عالم وہ ہے پیر وہ ہے جو نموسِ رسالت پہ پیرا دے اور جو پیرا نہ دے سکے اس کے علم کا کوئی فیدہ نہیں ساری زندگی نموسِ رسالت کا پیرا دیا امام نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا اجیسی تغریرہ کرنے ہیں تو سبحان اللہ وا وا کہن دے ہو وا امام تری عظمت و قربان جھاوا امام نے تغریر کرن دا حق ادا کر دیتا امام نے قرآن پڑھن دا حق ادا کر دیتا امام نے سجدہ کرن دا حق ادا کر دیتا امام نے نانے دے دینو بچان دا حق ادا کر دیتا ہے ایسا حق ادا کر دیتا ہے عرفان دے سلطان حق ادا کر دیتا ہے حق ادا کر دیتا ہے جو یا عالم یا ہاں عالم یا ہاں عالم یا ہاں مر دے اوہ جے کچھ ملیزا سروردہ گھر دے تا خیم تنبو کیوں سروردہ گھر دے اوہ جے او من دے بیدر سولی تا پانی بند کیوں کر دے اوہ پرسادگ دینے تینا دابا ہوں جو سر گربانی کر دے اوہ 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 زندہ زندہ میرے امام نے فرمائے نہیں ہو سکتا امام علی مقام نے فرمایا تنہوں پتہ نہیں میں باہا امام اللمبی آدھا نواز ہاں اور تنہوں پتہ نہیں تین واز تھے اور پھر میرے نانا مصطفیہ نے پہلے فرما دیتا سی میرا نوازہ شہید ہوئے گا امام اللمبی آدھا صلی اللہ علیہ وسلم جبریل آکے ارزکار دینے سونے ہوں بیٹے دی مبارک پھین آیا ماں امام اللمبی آدھا نے حسین اپنا بیٹا فرمایا ہے نالی جبریل نے مٹی پیس کی تھی یہ ماں زہاگ دے کاجل والیا اے جدو سرخ بن جائے گی تیرا بیٹا شہید ہو جائے گا امام اللمبی آدھا دیاں کھاں جو آنسوں آدھیاں نعرہ جاری ہو گئی آنے آج او سے تسلسل نو جاری رکھ دے ہوں جوہاں سو آ جاناں اے میرے آقا دی سنت مبارک آئے امام اللمبی آنے رب دی بارگا جائے اے ارز نے گیتا یا اللہ بڑا مشکل وقت ہوں امتحان ٹال دے امتحان ختم فرما دے بلکہ میرے آقا نے دعا فرمائی اللہم آتل حسینہ سب رہوں و اجرا یا اللہ میرے بیٹے نو سبر بھی دےویں مولا میرے بیٹے نو عجر بھی دےویں میں دانے کربلا دے اندر امامِ عالی مقام دا سبر نہ رہنا اے ناناِ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ہے پھر مسلمان بائیوں مکتسر جا کافلان امام اللمبی آدھ روزہ مبارکہ دے حاد روئینے نانا جی اوہ حسین آیا ہے جڑا مہرِ نبوتِ کھیلن والا ہے جاڑیاں ظلفانال پیار کرن والا ہے جدے واسطے ہرنی بچے لے کے آگئیں نانا جی اوہ حسین آیا ہے آخری سلام عرض کرنوا سے آیا ہے پکڑ جالی روزے والی عرض کریں سکینہ کملی والے آ چھوٹے چلے آ تیرا شہر مدینہ امام اللمبی آدھ روزہ مبارکہ دے حادری تی تیئے اور پھر مسلمان بائیوں مکتسر کافلان اپنی والدہ دے مزارتِ حادروں اے نے جا کر دی تی امام جی حسین آیا بے جنہاں نو قرآن دیاں لوریاں دے کے پالتے رہے ہو امام جی جنہوں پتروں دے نے ماں وہاں پاں وہاں کھولنے دیاں نے سینے نہ لاکے متھا چمدیاں نے اے امام جی آج دین بچان چلے آماں اج قرآن دا پرچھم بلند کرنے ماں سے جا رہے آماں سیدہ دی بارکہ جا عرض کیتا ہے اے طربتِ زہرہ حرکتیں اندر آ گئی ہیں فرمایا میرے بیٹا فکر نہ کر جدو سواری توں گرے گاں اگے جھولی ماں فاطمہ دی ہوئے کی پھر مولا حسن دے مزارتِ حادری دی تیئے مکتسر کافلہ ستائی رجب المرجب شریفے ایک رویتِ چار شبان المعظم لو اے کافلہ مطینہ پاک تو چلے آئے مکہ مکرمہ اے کافلہ مسلمان بائیو رمضان المبارک دا مہینہ پھر شوال دا مہینہ پھر زیقہ دا مہینہ پھر زلحہ شریف دا مہینہ تین زلحہ شریف اے امامِ علی مقام مکہ مکرمہ دوں چلن لگے نے لوگ حج کرنے وہاں سے آ رہے نے آقا حسین فرما دینے کعبہ مہدری عزم دا پرچم بلند کرنے وہاں سے جا رہے ہیں وہاں صحابہ نے اس کی تھی آقا نا جانا کوفے والے بڑے توقع بادنے امامِ علی مقام نے فرمایا میرے نانے مخبرِ صادق دا فرمان پورا انوالائے اس واسے میں ضرور جانا میں امامِ علی مقام وہ مسلمان بائیو مکہ مکرمہ دوں چلے اگے اللہ کا آگیا چٹی المیدانے جدا نا نینوان مدانِ کربل آئے امام نے فرمایا ڈیرے لا دیو اے ہوئی آخری ارام گائے ڈیرے لگ گئے نے مسلمان بائیو دو محرم والے دن خیمے لگ گئے نے ڈیرے لگ گئے نے امامِ علی مقام نے فرمایا سارے اپنے اپنے خیمے دے اندر قرآن دی تلاوت کرو پھر دو دن چار پنچھے محرم صدوی محرم دے پانی بند ہو گئے امامِ علی مقام دی بارگا جھنا کے گین لگا آقا حکم دے میں میں پھر مہاراں نیرے فرا تیرے قدمہ جا جائے امام نے فرمایا دو بڑی طاقت والے ہیں لیکن تنوں پتہ نہیں میرا نانا ہو دیکھو سردہ ما لگے آج پانی دی گلن یہ ہو شرد ہے نانے دا تین رہ جائے اے ہو شرد ہے نانے دا تین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پام جوگ حسین دی اجے پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے امام نے فرمایا بڑی مہربانیں تو بڑی طاقت والے ہیں پر میرا نانا ہو دیکھو سردہ ما لگے آج پانی دی گلن اجے رضا من کے بیٹھا ہوئے ہیں فرمایا جے پانی دی گلن دی امام اشارہ کر دے کربلا دے زرے زرے تو مٹھے پانی دے چشمیں جاری ہو جان دے لیکن فرمایا پانی دی گلن پانی دی گلن مسلمان بھئے تو جو فرمایا پھر نووی دے دسویں دی درمیانی رات آئی ہے امام علی مطام نے اپنے غلامانوں جمع فرمایا ہے رفاقانوں جمع فرمایا ہے امام نے فرمایا لڑائی تے میرے نال چگڑے تے میرے نال پیدا مطالبے تے میرے نال فرمایا تیا ڈنال کوئی مطالبہ نہیں میں اجادہ دینا جنہیں چھانے چھلے جاؤ فرمایا بیٹا علی اکبر جی بابا حکموں میں فرمایا بیٹا چراغ گل کر دیو جدو چراغ بند کی تائے فرمایا ہاں دیرے اندر جنہیں جانے چھلے جاؤ تھوڑی دیر تو بعد چراغ جلایا ہے جانا دے تر کنار کوئی اپنی جگہ تو ہلیا بھی نہیں امام نے فرمایا کہے کیوں نہیں عرس کی تیا کہاں عشی کوفے والے نہیں عشی مدینے والے آن عشی کوفے والے نہیں عشی مدینے والے ہوں اس بات سے اسی واپس نہیں جاناں جے گھر یار دے نام دا ملے میں ناں جھولی پال یہ ہے ناں سٹی ہے ناں جے گھر یار دے نام دی ملے سولی چھوٹا لین یہ پشا ہٹی ہے ناں امام علی مقام نے سنے آئیں آقا حسین خوش ہو گئے نے پھر نومی تے دسویں دی درمیانی راتے امام خیمے جائے نے ایکی دا خیمہ آئیں ثانی زہرا دا خیمہ آئیں حضرت سیدہ زینب دا خیمہ آئیں امام علی مقام نے فرمایا زینب ادبن کھڑیاں ہو گئی آنے آؤ میرے بھائی جان فرمایا زینب پتائے صبح جری طلوع ہونوالی ہے ہاں بھائی جان میں نو پتائے فرمایا کیڑا کردار ادا کریں گے عرض گیتی ویرا فکر نہ کر تیرے سیرتے نانے دی دستان آرے میرے سیرتے امام زہرا دی چادر ہے ویرا تو ہی علی دا پتر ہے میں بھی علی دی دیمہ تو ہی زہرا دی گودوچ پلن والا ہے میں بھی زہرا دی گودوچ پلن والی ہوں ویرا فکر نہ کر تیرے نال بڑا پیارے پر تیرے نال ود کے منہ نانے دا دین پیارا لگ دائے امام علی جدو سنے آقا حسین خوش ہو گئے بہنا منہ تیرے کل ای امید سی ثانی زہرا ہے نا پھر آقا حسین خیمے اچ گئے کتے قرآن پڑھے جارے ہیں کتے درود پاک پڑھے جارے ہیں کتے نفل پڑھے جارے ہیں آقا حسین خوش ہو گئے پاک پردے دار بیبیاں بیٹھیاں آقا حسین میدانِ کربلا دیندر مسلمان بھائیو کدی کسے خیمج کدی کسے خیمج تحجدہ ٹیم ہویا امام علی مقام نے فرمایا بیٹا علی اکبر جی بابا حکم ہوئے فرمایا جاؤ امیتو شزادہ علی اکبر گئے نے جا کے بیکھے آئے گبرخہ پوش خطون میدانوں صاف کاریاں نے روڑ چگریاں نے عرض گیتی بی بی کون بی بی کون جواب نہیں آیا شزادہ علی اکبر واپس آئے نے آکے عرض گیتی ابو جی میں نقشہ وے خیاں میں دان دا امام علی مقام نے فرمایا بیٹا کی وے کی آیا میں ابو جی ایک برخہ پوش خطون میدانوں صاف کاریاں نے روڑ چگریاں سن میں عرض گیتا بی بی کون بی بی کون جواب نہیں آیا امام علی مقام دیاں کھانچوان سوا دیاں نعرہ جاری ہو گیاں نے میرے آقا حسین دی بارگج شزادہ علی اکبر نگیتی بابا شیرِ خدا دا پتریں رویا کیوں میں رون دی وجہ کی اے امام علی مقام نے فرمایا بیٹا روما کیوں نہ روڑ چگن والی میری ماں فاطمہ تو زہر آئے روڑ چگریاں نے میدانوں صاف کاریاں نے میرے پترانے لیٹن آئیں میرے دوتریاں بوتریاں نے لیٹن آئیں اس واسے کوئی کنکر نہ جب جائے امام علی مقام نے فرمایا بیٹا جی بابا حکم ہوئے فرمایا بیٹا آزان پر شزادہ علی اکبر نے ریدے ٹیل لیتے کھلو کے آزان پڑیئے مسلمان بھائیو امام علی مقام نے پھر جماعت کرائیئے طویل خطبہ ارشاد فرمایائے لیکن جنات دنیا سوار ہوئے انہوں نے نسبتان دا کوئی حیاء نہیں ہوں امام نے فرمایا کیا انہوں پتہ نہیں میرے بابے نے بیت کی تھی ابو بکر عمر عثمان دے حد دے بیت کی تھی ایڈے پاک حتنا دے بیت کرنا مالے دوتروں میں کٹ دے سکنا مان پر کسے یزیدی دے حد دے بیت نہیں کر سکتا انہوں کیا پھر پانی نہیں ملے گا آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں اسی آل نبی اولادیں علیاں تین دین دیں ترہائیں سید ہوئیاں سبدیاں خوشک زباناں پھر بھی ود ود جاناں دیتیاں انہوں غازیاں شیر جماناں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیرِ خدا معلوم ہوتا ہے مسلمان بھائیوں میدانِ کربلا پھر آقا حسین دا جگر کسے کہانیاں سمجھ کے نہ سنیا کرو بلکہ میرے آقا حسین تھی چُررہ تُو قربان جاماں آقا حسین تھی شجاعت تُو قربان جاماں آقا حسین میدانِ کربلا تھی اندر پھر قدی واہ اہور جارے نے قدی واہ بن قلبی جارے نے قدی قاسم جارے جارے نے قدی اونو محمد جارے نے قدی اٹھاران سال دا جوان علی اکبر جارے جرے جا سک دے نے حسین اپنے ہتھی الودا کہہ رہے نے جرے نہیں جا سک دو آقا حسین نے ہتھان دے چُک کے لے کے گئے فرمایا یزیدی ہوئے نہ سمجھنا حسین اپنے پترانال بڑا پیارے تینال پیارنے سن لو پترانال زیادہ میں انہاں نے دے تینال پیارے انہاں جدویں نگل سنیں انہاں نے تیر برسا دیتے نے شہزادہ علی اکبر دے تین لگائے حلق دے تین لگا خون تفوارا جھٹیائے پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے بھی پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے بھی تے کم گیا جگ سارا پہاڑاں جدیس کر دے نازک حلقوں چھٹیا خون فواراں پر صد کے سبر تیرے دے آقاں صد کے سبر تیرے دے آقاں ایج حسین دی داڑی خون نرمین ہو گئی ہے آسمان والمو کر کے عرض کی تھی یا اللہ جمیں تُو رادی ہے تیرے نبی دا نواس رادی ہے پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے بھی تے کم گیا جگ سارا جدیس کر دے نازک حلقوں چھٹیا خون فواراں پر صد کے سبر تیرے دے آقاں سید شاہ اسواراں جان دیتی پریان نہ دیتی حیدر دے دلداراں سب قربان ہو گئے لیں میرے آقاں دیواری آگئی ہے حسین چلے لیں سیدہ زینب عرض کر دیا نے بھائی جان فرمایا پھینہ میں آگیا وہاں امام خیمیں چائے لیں جببہ پہنے آئیں نامیں دی تستار پہنی ہوئی ہے ظلفکار حیدری پکڑی ہے آقاں حسین خیمیں چائے لیں حسین ہی بن کے بیٹھو آقاں آئے نے ثانی زہرا سمجھ گئی آنے ان ویر آخری سلام کرنا آئے پہنہ نو ویرہ نل بڑا پیار ہوندائے امام نے فرمایا زینب لو رج کے حسین دی زیارت کر لوو پھر تیا نو چیرا ندری نہیں آئے گا پھر تیا نو حسین ندری نہیں آئے گا سانی زہرا نے ویر دے گلچ باما پھالیں آنے ارض کر دیا نو ویرہ رک جائیں ذرا ٹھہر جائیں شالا مرن نو ویر کسے دے شالا مرن نو ویر کسے دے نہ ہون نہ مانیا پہنا جس پہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا امام نے فرمایا لو زینب سانی زہرا ہو پہنا دعا کر دیو سانی زہرا عرض کر دیا نو ویرہ اج میں دعا نہیں اج تساں دعا کر نہیں ہے فرمایا نہ پہنا دعا کر دے ارض کی تھی بھائی جان تیادہ امتحان ختم اون والا ہے میرا امتحان شروع اون والا ہے بھائی جان دعا فرما دے امام الانبیاء دے غلاموں سیدہ اپنے وین الپیار گریاں نے امام نے فرمایا زینب صبر کرو سابران دیو لا دو پھر میرے آقا زین العابدین وہ ملے نے فرمایا لو زین العابدین لو بیٹا میں جا رہا ہم ارض کی تھی نہ بابا میرے ہندیاں تیار دیتے تین آدھی بارش ہوئے تلواراں چلن میں برداشت نہیں کر سکتا ابو میں جاں آگا ہو فرمایا نہ بیٹا تینوں یادت نہیں ابو جی کیوں فرمایا پترہ توں کیوں حسین دی نسل ختم ہو جائے گی تیرے جو میری نسل چلنے ہیں اس واسے بیٹا تینوں یادت نہیں امام علی مقام نے دلاسہ دیتا ہے فرمایا بیٹا توں اپنی پھپو جان لو فرمایا اپنی بہنانو مدینہ پاک لے کے جامیں گو اس واسے تینوں یادت نہیں امام علی مقام اپنے بیٹے نل پیار کی تائے اولاد والے ہو سید زین اللہ پہ دیدیاں اکھا جوان سوادیاں نارا جاری ہوگیاں نے جدھی اکھا دے سامنے بھائی بھی قربان ہوگئے نے چاچو بھی قربان ہوگئے نے زین اللہ پہ دین اکھا جوان سوادیاں نارا جاری فرمایا بیٹا رونا بیٹا رونا سابران دے اولادو سبر کرو امام علی مقام امے کلسوم نو ملے پھر شہربانو دا خیمہ آقا حسین شہربانو دے خیمے چائے نے فرمایا لو شہربانو قدمہ دے گرگیاں نے عرض کردیاں نے آقا کوئی سوریں اچڑے پیکے جلی جان دیئے کوئی پیکیوں سوریں جلی جان دیئے آقا میں نو دے سو میں گڑے پاسے جاواں آقا میرا دیرے ہی کوئی نہیں کیا تھی آٹے تو بغیر کون ہے میرا کون ہے میرا سہارا عرض کردیاں آقا لوکان دیاں جد اجڑ نہ دیاں لوکان دیاں جد اجڑ نہ دیاں ترجان دیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں نا سورے لے نا پیکے اوہ حسین ہی بیٹھے ہو اگلا جرا مندر ہے اوہ دل پھٹ جان دے نے جد اجڑا حسین سارے انہوں ملکے نکن لگے نے تی انہوں بتے جد اجڑا جائیے بچے پلا پھڑ لے دے نے چھوٹے بچے اگے آ جان دے نے امام جد اجڑا چلنے لگے سیدہ سکینہ نے پلا پھڑ لے آئے ابو جی سارے انہوں ملے ہو پر میں رہ گئیاں میں نوں نہیں ملے امام نے پٹیاں اٹھا کے سینے نہ لائے ننیا ننیا باب دے گلے جباں پھالیاں نے امام علی مقام نے فرمایا سکینہ بیٹی سبر کرو ساب رہا دی اولاد ہو بیٹی اجھے چھوٹی ہو پر پوتی علی مرتضا دی ہو اسوا سے سبر کرو سیدہ سکینہ انہوں نے بابو میں تیاڑے تو بنا ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی بابا تیاڑے سینے تے سر رکھے سو جانے ہیں ابو میں کدے نل پیار کرانگی میں کنوں ابو کا کھانگی مسلمان بھائی ہوتے انہوں پتے کہ بابنوں تیاں نل بڑا پیار ہوندائے تیاں نو بابنوں بڑا پیار ہوندائے شام نو گھار آوو پترانو بلانا پیدائے تیاں یا گیا ہو کہ باب دا استقبال کردیاں نے ابو جی چلدی آیا جے ابو میں اٹھیک نہیں ساں میں انتظار کرنی ساں میرا بابایا جے نہیں آیا ہوں میں تے انتظار کرنی ساں امامِ علی مقام نے ننیا ننیا باباں گلچ بائیاں نے میرا حسین نہ روئے نے تریخِ کربلا پڑو حسین نہ نہیں روئے جی نہ سیدہ سکینہ نو گل نہ لاکے رو رہے نے سیدہ یر کردین ابو ایک مسئلہ ہی دست دیں ہو امام نے فرمایا دست ہو میری بیٹیاں ابو جی نہ دست دیو لوگ یتیم کنوں آ دینے بڑی مہربانی بڑی مہربانی ابو جی نہ دست دیو لوگ یتیم کنوں آ دینے امام دی آئیں نکل گئی جدوں بیٹی آدھا سنے آئیں فرمایا بیٹا جدا باب ڈھر جائے تین آئی یتیم ہو جاندیاں نے باب مجود ہوئے تین کسن اچھی دنیا تو چلا جائے تین اچھی ساوی نہیں لیندی ان میں کدھے سہارے تے گل کرانگی میں کدھے مانتے گل کرانگی میرا باب دنیا تو چلا گیا ہے امام نے سیدہ سکین آنال پیار کی تا فرمایا زینب جی بھائی جان فرمایا اٹھا لو سکین آنو فرمایا کوفی پوسلی دا تانا نہ دے دین اس واسے لے جاؤ پیٹی آنو سیدہ زینب نے فڑیا فرمایا نیپو پو ٹھہر جاؤ آخری وار بابنا السلام دے کر لیندیو میں نو پیار کر لیندیو میں نو پتہ پھر میرے بابے نے نظر نہیں آونا پھر میرے بابنے میں نو نظر نہیں ہونا امام سارین آنال ودا کہہ کے فرمایا لو خیمے والے ہو اللہ رسول دے حوالے امام آلی مقام سواری تے سواروں لگے نے ایک خیال آگئے جدو میراج نبی نو ہویا جبریل براک تھمایا جدو علی والخیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا چڑھا من والا جدوار حسین دایایا اے گل سن بی بی زینب نے پرخہ موتیں پایا کولان بی بی آن دی لہوے چڑھ امری دیا جایا ہو لہوے میرے ویرہ میں تنو سوار کرانی ہوں امام آلی مقام سواری تے سواروں اے نے امام نے فرمایا سواری اے ٹر پر سواری ٹر دی نہیں امام نے فرمایا ٹر دی کیوں نہیں ارز کی تی مولا جے زبان دے میں تیرے نبی دے نوا سے نلگل کرنا جدو زبان ملیئے ارز کر دی آقا ذرا خیمے وال نظر مارو امام نے خیمے وال میں کھی آئے سیدہ سکینہ نے ہتھ جوڑے نے میں سواری اے ناجامی اگے میرے ویر لے گئی ہیں واپس لے کے نہیں آئی چاچو لے گئی ہیں واپس لے کے نہیں آئی سواری اے ناجامی امام اترے نے پیٹیا نل پیار کی تائے فرمایا پیٹیا سکینہ سبر کرو امام علی مقام پیار کر کے نکلے مسلمان بھائیو کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے آقا خیمے جو نکلے دور ایک اسوار نظر آیا آقا رک جانا ٹھہر جانا امام دے قریب آیا امام نے فرمایا انوالیا کتوں آئے ہیں آقا جی میں مدینہ پاک تو آیا تیری بیٹیا سگران دا کاسد بن کے آیاں اے مر رکا لے کے آیاں امام علی مقام نے جس میں لے رکا پڑھیا لِخے ابو جی مدتاں بیت گیاں ویر وے خیانوں مدتاں بیت گیاں ویر وے خیانوں جلدی ویر بجواؤ بابا اُتے لِخے ابو جی اُن تے میرا اسگر بھی کلان کردائی ہوئے گا اُن تے میرا اسگر بھی چلدائی ہوئے گا نی سکینہ میرے بھی نو یاد نہیں کرائیا نیوے کنے مہینے ہو گئے نے میں انتظار کر رہیاں میرا بیر میں نو لینواز سے نہیں آیا تُو تے بھی نا دی زیارت کردی ہوئے گی علی اکبر نال پیار کردی ہوئے گی علی اسگر نو لوریاں دیر دی ہوئے گی میرے بھی نو یاد نہیں کرائیا ہو ادھر امامِ علی مقام نے رکا لے آئے شہزادہ علی اکبر دے لاشے تھے امام پہنچے فرمایا اے اکبر جی اک اکبر لاشا اے اکبر تھے امام نے رکا پڑھا فرمایا تیری بہین شہران دا خط آیا ہے لکھیں اپو جی مدتاں بیت گئی آنے ویر نہیں آیا ہو او میرے علی اکبر دی لاشے ہلی ہے عواض آئی بھینا ماف کریں ماف کریں میری عمری جائی نمہ وعدہ توڑ نبایا ہو مولت نہیں ملی بھینا ہو ماف کر رہیں امامِ علی مقام مسلمان بھائی ہو پھر کوفیاں نواصل جہنم گردے جا رہے نے اور ادھر سیدہ سکینہ دیکھ رہی آنے پاک پردے دار بیبیاں خیمے جو دیکھ رہی آنے سیدہ زینب دیکھ رہی آنے شہربانوں دیکھ رہی آنے تھوڑی دیر ہوئی ہے کھیرا پہ گیا ہے ایک سواری نکلی جدے تے سوار کوئی نہیں جدے تے سوار کوئی نہیں سانی زہرہ بھی ہوش ہو کے گرگیاں نے فرمایا شہربانوں ارضگردیاں نے زینب کی گل فرمایا پاپی ویخ میرے ویر دی سواری خالی ہو گئی ہوں میرا ویر ڈگ پہ آئی کھیتی علی کی کٹ گئی پستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی کادے واستے کوئی اقتدار دی گل نہیں کادے واستے ہو شرط ہے نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پاویں جو کو حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے امام علی مقام سار سجدی اندر مسلمان بھائیو جمع دا دینے امام نے فرمایا لئی نو آج پہلا دن جمع رہ گیا ہے ہٹ بشامنوں نانے دی جتی ہوئی ادا نماز ادا کر لیندے مسلمان بھائیو امام سجدے شہیدوں نے سجدے تو اوروں نے کیے ان کا نیا انداز ہے حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خود خدا کو ناز ہے امام نے ایسا سجدہ کی دا کہ جدتِ رب نو بھی نازے مسلمان بھائیو امام علی مقام نے پوربانی دی اور ہمیں بتا دیا حسینی وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرے حسینی وہ ہے جو نماز پڑے حسینی وہ ہے جو دین کا کام کرے فرمایا حسینی وہ ہے جو میرے طریقہ مبارکہ پہ چلے امام پاک نے میدانِ کربلا میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے دین کو زندہ کیا دین کو بچایا اسلام کا پرچم بلند فرمایا اللہ پاک ہمیں اہلِ بیعتِ رسول کی سچی اور بکی محبت عطا فرمائے اور آج کا یہ کثیر اجتماع اور قبلہ کا احتمام اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالم